موسیقی 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 وزیر اطلاعات پنجاب ازنو بہاری کا کہنا ہے کہ تیریک انصاف اور ان کے رانبا پروپرگینڈا کے ذریعہ اشتہال انگیزی پھلا رہے ہیں وزیر اطلاعات پنجاب ازنو بہاری نے بیریسر صاحب کے بیان پر ادعمل دیتے ہوئے کہا کہ حکومت اب مزید اس پروپرگینڈے کو پھلانے کی اجازت نہیں دے گی بانی پیچھائے کو ملنے والی سہولیات پر دیگر قیدیوں کے بھی اعتراضات آ رہے ہیں سنگین ترین مقدمات میں قید مجرم سے روزانہ ملاقاتوں کی اجازت عدالتیں دے رہی ہیں انہوں نے کہا کہ میانواز شیف اڈیالا جیل اور کوٹ لکپت جیل میں قید رہے سائفر لہرانے اور ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس میں جیل کاٹ رہے ہیں عظم بہاری کا کہنا تھا کہ بار بار کم ہمارے ساتھ ہے کا چورن بیچنا بند کر دیں کم نے توشہ خانہ کے چوروں اور نو میئے کے فسادیوں کو ریجک کر دیا ہے جیل کی تنہائی نے بانی پی ٹی آئے کو ذنی طور پر مفروض اور بدحواس کر دیا ہے وزیر اطلاعات پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ اب دن رات ان کے خوابوں میں بھی وزیر اعظم ہاؤس اور سرکاری ہیلیکپٹر سیر سپارٹے ہی آتے ہوں گے وفاقی وزیر ادالہ محسن نکوی نے چلاس رین سیف سیٹی پروجیکٹ لگانے کے لیے جامعہ پلان طلب کر لیا تفصیلات کے مطابع وفاقی وزیر ادالہ محسن نکوی کے زیرے صدارہ چلاس سیف سیٹی کے قیام کا جائزہ لینے سے متعلق جلاس ہوا اجلاسہ وفاقی سیکرٹی داخلہ خورم علی آگا چیئرمن واپٹر لیپٹر نے جنرل ریٹائے سجاد غنی چیف کمیشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوہ اور آئی جی اسلام آباد علی ناصر رزبی نے شرکت کی ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم ایڈیشنل آئی جی خیبر پختونہا اور آر پیو ہزارہ ویڈیو لنک کے زیرے شرک ہوئے چلاس میں سیف سیٹی کا قیام اسلام آباد اور لاہور کی طرح جتید تقاضوں کے مطابق عمل میں لائے جائے گا سیف سیٹی کا مقصد صرف کیمرے لگانا نہیں بلکہ ایسا نظام ہے جو جتید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے ٹول سے لیس ہو سیف سیٹی پروجیکٹ سے اس علاقے کے نگرانے اور سیکیورٹی کے جگینی بنایا جا سکے گا اسلام آباد پولیس اس سلسے میں ہر قسم کی معاملت فراہم کرے گی وابٹا خیبر فقط اندخواہ پولیس اور اسلام آباد پولیس مل کر اس سلسے میں جامعہ پلان تیار کرے گی وزیر داہلہ نے آئی جی سلام آباد آر پیو ہزارہ اور وابٹا کے نمائندوں پر مشمل کمیٹی تشکیل دے دی ہیں کمیٹی بندرہ دن میں دا سو چلاس میں سیف سیٹی کے قیام کے حوالے سے تفصیلی اور جامعہ پلان پیش کرے گی وفاقی وزیر داہلہ محسن ڈکوی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنے والی چینی شہروں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کے ادائیگی میں کوئی قصر اٹھار نہ رکھی جائیں گی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹونٹی سکس نیوز ٹونٹی سکس